دوستو آپ سب ہی کمپیوٹر اور انٹرنیٹ تو یوز کرتے ہی ہیں لیکن کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی دنیا میں آپ نے فائر وال کا نام ضرور سنا ہوگا اور آپ سوچتے ہوں گے کہ فائر وال کیا ہے یہ کیسے کام کرتا ہے ہمیں اس کو یوز کرنے کی ضرورت ہے یا پھر نہیں ہے تو آج آپ یہ ویڈیو دیکھتے رہیے اور میں آپ کو فائر وال کے بارے میں ہی بتانے والا ہوں دوستو اگر ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک بٹن ضرور دبائیے جو آپ کو ویڈیو کے نیچے ملے گا اور اگر آپ روزانہ ایسی ہی انٹرسٹنگ ٹیک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب بٹن دبائیے وہ بھی آپ کو ویڈیو کے نیچے ہی ملے گا تاکہ روزانہ صبح گیارہ بجے اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے کاشیف اور آپ دیکھنے ہیں ٹیک ان فو ایڈیو چھلیے شروع کرتے ہیں اب دوستو فائر وال استعمال ہمیں کیوں کرنا چاہیے اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فائر وال کیا ہے کام کیسے کرتا ہے تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی اب دوستو اگر میں ایک مثال سے سمجھانا چاہوں کمپیوٹر کی دنیا سے ہٹ کر تو فائر وال ایک ایسی دیوار ہے جو آپ کو پھیلنے سے روکتی ہے مثال کے طور پر اگر ایک کمرہ ہے جس کی دیواریں مان لیجئے فائر وال سے بنی ہوئی ہیں تو آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر کمرے کے باہر آگ لگی ہے تو وہ کمرے کے اندر نہیں آ پائے گی اور اگر کمرے کے اندر لگ گئی ہے تو وہ باہر نہیں جا پائے گی تو مطلب فائر وال دو وے پروٹیکشن دیتا ہے آپ کو اب انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کی دنیا میں فائر وال کی بات کریں تو یہ ایسی پروٹیکشن ہے کہ آپ اپنی کمپیوٹر کی مدد سے کسی بھی ویب سائٹ کو اوپن کرتی ہیں سوشل میڈیا یوز کرتی ہیں کوئی ویڈیو ڈاؤنلوڈ کرتی ہیں کوئی میلز بغیرہ کرتی ہیں یا انٹرنیٹ پر کوئی بھی کام کر رہی ہیں تو اس وقت جو بھی ٹریفک آپ کے کمپیوٹر کی طرف آ رہی ہوتی ہے فائر وال اس ٹریفک کو پریمنٹ کرتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح کے unwanted softwares کو آپ کے کمپیوٹر میں انسٹال نہ کر دیں کوئی unwanted files آپ کے کمپیوٹر میں نہ آئیں کوئی malware بغیرہ آپ کے کمپیوٹر میں نہ آئیں مطلب کہ firewall production کی دیوار بنا دیتا ہے آپ کے کمپیوٹر کے چاروں طرف کہ آپ کے کمپیوٹر میں صرف وہی چیز آئے جس کو آپ نے permission دی ہے کوئی بھی unwanted malware, virus, trojan وغیرہ آپ کے کمپیوٹر میں نہ گھوٹ سکے پھر for example آپ کے کمپیوٹر میں کسی طرح کا وائرس ہے malware بھی ہے اب وہ تو کسی طرح آپ کے کمپیوٹر میں آ گیا ہے لیکن آپ کا کمپیوٹر کسی نیٹ ورک کے ساتھ اٹیچ ہے مان لیجئے کوئی کمپیوٹر لیب ہے جہاں پر 10, 15, 20 کمپیوٹر کی نیٹ ورکنگ ہوئی ہوئی ہے تو جو وائرس یا مائل ور آپ کے کمپیوٹر میں ہے وہ دوسرے کمپیوٹر میں نہ جا سکے ان کو نہ خراب کر سکے تو اس پرپرس کے لیے بھی firewall کو use کیا جاتا ہے اب firewall کی دوستو دو types ہوتی ہیں جن میں ایک ہے hardware based اور دوسرا ہے software based تو سب سے پہلے ہم hardware based firewalls کی بات کرتی ہیں تو آج کے وقت میں سبھی modern routers میں hardware firewall inbuilt آپ کو مل جاتا ہے یہ الگ سے dedicated firewall devices بھی available ہیں markets میں تو ان میں آپ کو hardware protection ملتی ہے مثال کے طور پر آپ کے گھر میں دس ڈیوائسز ہیں جن پر آپ internet use کرتی ہیں تو جہاں پر آپ نے اپنی modem یا router لگایا ہوا ہے اور وہاں پر firewall unnable ہے تو آپ کی دس کی دس ڈیوائسز automatically firewall کی protection میں آ جائیں گی اب basically firewall وہاں پر کیا کام کرتا ہے کہ آپ جب بھی کسی ویب سائٹ کو open کرتی ہیں تو اس وقت آپ کی کمپیوٹر سے جو بھی data باہر نکلتا ہے تو آپ کی network کی id اس data packet کے ساتھ attach ہو جاتی ہے اور اسی طرح اگر کوئی data packet کسی server سے آپ کی کمپیوٹر میں آتا ہے تو بھی وہ id اس کے ساتھ attach ہو جاتی ہے اور firewall کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو data packet آ رہا ہے وہ ایک genuine packet ہے اس کے ساتھ id کو دیکھ کر وہ اسے کمپیوٹر میں آنے دیتا ہے لیکن اگر کوئی unwanted packet ہے جو آپ کی کمپیوٹر میں گسنا چاہ رہی ہیں تو ایسی situation میں firewall ان unwanted packets کو وہی پر ہی block کر دیتا ہے پھر ہم بات کرتی ہیں دوسری type کی جو ہے software based firewall تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جو الگ الگ anti-virus companies ہیں جیسے AVG ہے مکیفے ہے نوٹن ہے یا ایسی مشہور کمپنیاں جو ہیں ان میں آپ کو firewall تو مل ہی جاتا ہے لیکن windows میں بھی built-in firewall option ملتا ہے آپ کو تو دوستو software based firewall بھی یہی کام کرتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی نیا software انسٹال کیا ہے یا کوئی نئی game انسٹال کی ہے تو اسے جب آپ open کرتی ہیں تو آپ کو ایسی ایک windows screen پر ملتی ہے کہ windows firewall نے اسے disable کر دیا ہے کیا آپ اسے چیک کرنا چاہتی ہیں تو مطلب کہ firewall یہ چیک کرتا ہے کہ کمپیوٹر میں جو outgoing traffic ہے یا incoming traffic وہ کس source سے آ رہی ہے کیا ان کا IP address ہے اس میں موجود file کا size کیا ہے تو ایسی اور بہت سی چیزیں چیک کر کے وہ decide کرتا ہے کہ کس چیز کو کمپیوٹر میں آنے دینا ہے اور کس چیز کو کمپیوٹر میں نہیں آنے دینا ہے اب دوستو اگر آپ اسے enable کرتی ہیں تو جب بھی آپ کوئی چیز download کرتی ہیں یا open کرتی ہیں تو آپ کے سامنے window pop up آ جاتا ہے اور پھر اسے check کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے وہ آپ سے پوچھتا ہے لیکن اگر آپ اسے کوئی وائرس کوئی malware کوئی trojan آج سکتا ہے مان لیجئے کہ آپ اپنے کمپیوٹر پر google ہی use کر رہی ہیں لیکن اگر پیچھے سے کوئی بھی file آپ کے کمپیوٹر میں download ہو رہی ہے تو آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلے گا اور اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ آپ کے کمپیوٹر میں گھس کر آپ کا data corrupt کر سکتا ہے یا اگر آپ کی کوئی personal details ہیں تو وہ بھی leak ہو سکتی ہیں تو دوستو firewall کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے پھر چاہے software ہو یا hardware ہو اگر آپ internet use کرتے ہیں تو ایسی malicious sites بہت زیادہ ہیں کئی بار ایسے softwares بھی ہیں جو آپ کے کمپیوٹر میں anti-virus بن کر آتی ہیں لیکن اصل میں وہ خود virus ہوتے ہیں یا کئی بار آپ نے پڑا ہوگا your system memory running low click here to clean تو ایسے میں آپ جیسے ہی وہاں پر click کرتے ہیں تو فوراں آپ کی کمپیوٹر میں ایک software ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے اور پھر اس نے memory کو clean تو کیا کرنا ultra memory بھر دے گا تو ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے firewall کا unnable ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ایسے attacks سے آپ بچے رہ سکیں تو امید کرتا ہوں کہ firewall کے بارے میں آپ اچھے سے جان گئے ہوگے اور ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو یا رائے ہو تو ویڈیو کے نیچے کومنٹ ضرور کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے tech info video کو سبسکرائب نہیں کیا تو tech info video کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے کیونکہ میں آپ کے لیے رضانیاں پر اس طرح کے tech ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ راکات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ